موسیقی وزیراعلا ریون تریڈی نے دی ایسی دوہزار چوبیس اساتیزہ کی بھرتی کے حوالے سے تخصیم نے اسرادات کی تقریبی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ دسترے کا تہوار پہلے ہی آ گیا ہے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ تلنگانہ کو گزشتہ دستان میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ ایک شخص کو دو مرتبہ وزیراعلا بنایا گیا مگر بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہوا وزیراعلا نے یاد دلایا کہ دوہزار سترہ میں دی ایسی نوٹیفکیشن جو کہ تلنگانہ کے خیام کے فوراں بعد جاری ہونا تھا تھی انسان کی طاقے سے آیا اور دوہزار انیس کی تخرریہ نوٹیفکیشن کے دو سال بعد عمل میں آئی انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نوکریاں تب ہی ملیں گی جب باپ بیٹے کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی وزیراعلا نے اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے نوہ دنوں کے اندر تیس ہزار نوکریوں کے دستاویزات فراہم کیا اور ڈی ایسی نوٹیفکیشن کے پینس سٹ دنوں کے اندر دست ہزار چھے اساتیزہ کی بھرتی کے کاغذات فراہم کیے جا رہے ہیں عوامی مخامات پر کچھرا پھیکنے والوں کے خلاف اب کاروائی کی جائے گی کیونکہ شہر ہیدرباد میں اہدداروں نے عوامی مخامات پر کھوڑا کرکٹ پھینکنے کے عمل کو روکنے اور اس طرح کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے سڑک پر جا وجہ کچھرا پھینکنے کی شکایت کی ایک سوئی کرنے کے لیے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کے مائک کے ذریعے نہ صرف خبردار کیا جائے گا بلکہ کچھرا پھینکنے کی تصاویر اور ویڈیوز لیتے ہوئے انہیں براہ راست جی ایچ ایم سی کے دفتر کو بھیج دیا جائے گا اس طریقہ کار پر اپل سرکل آفیس میں تجرباتی طرز پر عمل کیا جا رہا ہے اس طرح سڑک پر کچھرا پھینکنے پر ایک ہزار روپے زرمانہ بھی آیت کیا جائے گا اپل سرکل کے ڈپٹی کمیشنر انجینیلو نے حال ہی میں اس انہوں کے تجربے کی شروعات کی ہے چند ماہ قبل اپل سرکل کے ڈی سی کے طور پر چاہ سنبھلنے والے انجینیلو نے صبح وہ راست سرکل کے کنارے اور تعمیراتی علاقوں کے خریب کچھرا پھینکنی کی شکایت پر یہ پروگرام شروع گیا اور عوامی مخامات پر کورا کرکٹ پھینکنے کی عادت کو ختم کرنے میں سی سی ٹی وی کیمروں کا تجربہ کامیاب رہا اپل سرکل میں سرکل پر کچھرا ڈالنے والے علاقوں کی نشاندہ ہی کی گئی اور مخامی کالونیوں کے تعبون سے تیس علاقے خائم کیے گئے سی سی کیمرے میکروفون کی مدر سے پتہ لگاتا ہے اور خبردار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جی ٹی ایم سی کے حددار نے راحت کی سانس لیا اور اپل سرکل کے ڈی سی کا کہنا ہے کہ اگر کالونی کے مکین آگے آئے تو ایسے مزید کیمرے لگائے جائیں گے تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکن نے پوچھا کہ چندر شکھر راو حکومت نے گزشتہ دس سالوں میں کتنی ملازمتیں دی کانگریس پاچی کے ہیڈکوارٹرز گاندی بھون میں وزراء سے ملاقات کا پروگرام منقید ہوا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ریوندریڈی حکومت خلوص نیئے سے ملازمتوں کو پر کرنے کے اقدامات کر رہی ہے طلبہ اور بیروزگاروں کا دعویہ ہے کہ وہ اس حکومت سے مطمئن ہیں مرکز کابیڈا نے ون نیشن ون الیکشن کی تجویز کو منظوری دے دی یعنی ملک میں پارلیمنٹ، ریاستی، اسمبلیوں اور بجالی سے مخامی اداروں کے انتخابات ایک ساتھ منقید کرائے جائیں گے جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا تو اسے ایوانوں کی منظوری حاصل ہوگی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا عوام کے ووٹ حاصل کر کے منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں کی جواب دہی عوام کا سب سے بڑا سوال ہے ملک میں انتخابات کی تاریخ جتنی پرانا ہیں اتنی ہی ایک اور روایت بھی ہے وہ یہ کہ خائدین کا انتخاب کے وقت عوام کے آگے ہاتھ جوڑنا اور عوام کا پانس سال خائدین کے آگے ہاتھ جوڑنا کچھ لوگوں کو تو اسے یوں بھی کہتے ہیں کہ پہلے خائد عوام کے خدموں میں پھر عوام خائد کے خدموں میں بہرحال ہاتھ جوڑنا ہو یا خدم چمنا کیا اس طرز کو بدلنے کی بھی کبھی کوئی تجویز پیش ہوگی تلنگانہ حکومت نے پرانی گاڑیوں کے استعمال کو بتدریٹ ختم کرنے کی ہمت افضائی کے مقصد کے تحت ویہیکل فلائٹ موڈلرائیزیشن پولیسی پر عملہ وری کا اعلان کیا ہے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وی ایف ایم پی کو وضع کرنے کا مقصد ایک ایسے سسٹم کی تیاری ہے جہاں سرکوں پر صرف فٹ اور محفوظ گاڑیاں ہی چلائی جائیں جس سے نہ صرف روڈ سیفٹی ہوگی بلکہ محولیات کا تحفظ بھی ہوگا اس نئی پالیسی پر عملہ وری کے ذریعہ آلودگی میں بھی کمی کی جا سکتی ہے اور روڈ سیفٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے اس پالیسی کے تحت پرانی گاڑیوں کے استعمال کو ترک کرنے والے افراد کو حکومت مراعت دے گے جن میں موٹر وہیکل ٹیکس میں ریایت بھی شامل رہے گی پرانی گاڑیوں کا استعمال ترک کرتے ہوئے نئی گاڑیاں خریدنے والوں کو فوری طور پر موٹر وہیکل ٹیکس میں ریایت کی سہولت رہے گی اور انہیں دوسرے ٹیکسس میں بھی ریایت دی جائے گی اس پالیسی کے تحت پندرہ سال خدیم گاڑیوں کے مالکان سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیما ہی ٹیکس پر جرمانے بھی موف کرنے کی سہولت دستیاب رہے گی پالیسی پر عملہ وری کے اندرون دو سال اپنی گاڑیوں کا استعمال ترک کرنے والے افراد اس سہولت سے استفادے کے اہل ہوں گے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کمیشنر انلم برتی نے بتایا کہ پندرہ سال خدیم گاڑیوں کے مالکین اگر دو سال کے اندر پرانی گاڑیوں کا استعمال ترک کرتے ہوئے نئی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ لائف ٹیکس میں تخفیق کے مستحق رہیں گے اس پالیسی کے تحت زائے دس پندرہ سال خدیم ترکاری گاڑیوں کا استعمال بھی ترک کیا جائے گا اور موٹر وہیکل ایٹ کی دفاع باون اے کے تحت ان گاڑیوں کی تجدید کی اجازت نہیں دی جائے گی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگرس حکومت اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں ہی جمہ کشمیر کے ریاست درجہ کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی خراردات پاس کرے گی انہوں نے جاہش امی کے روز یہاں ناما نگاروں کو بتایا حکومت کی تشکیل کے بعد مجھے امید ہے کہ کابینہ کی پہلی میڈنگ میں ایک خراردات پاس کی جائے گی جس میں مرکز کو ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت یہ خراردات وزیرعظم کو پیش کرے گی مرکزی حکومت نے پردھان منطری غریب کلیانہ یوجنہ اور دیگر فلاحی سکیموں کے تحت جولائی دوہزار چوبیس سے ڈسمبر دوہزار اٹھائیس تک مفت چانول کی فراہمی جاری رکھنے کو منظوری دے دی ہیں وزیرعظم نارندر موڈی کی زیر صدارت آج یہاں منقیدہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں حکومت کی تمام اسکیموں بشمول پردھان منطری غریب کلیانہ یوجنہ پی ایم جی کے اے وائی اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت تغزیہ بخشت چاول کی یونیورسل سپلائی کو جولائی دوہزار چوبیس سے ڈسمبر دوہزار اٹھائیس تک جاری رکھنے کی تجویز کو منظوری دی ہے دہلی ہائی کورٹ نے اس درخواست کی سماعت مرتبی کر دی جس میں کانگریس خید راہل گاندی کی شہریت منسوق کرنے کے استعدادہ کی گئی تھی عدالتی مفاد عامہ میں دائر کی گئی ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مرکزی وزارت داخلہ کو راہل گاندی کی حدوستانی شہریت منصور کرنے کی ہدایت دی جائے کیونکہ انہوں نے خود کو برطانوی شہری خرار دیا چیف چسٹس من موہن کی سربراہی میں بنچ نے اس معاملے کی سماعت کے لیے نومبر کی چھے تاریخ مخرر کی ہے فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ